بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں یاسن انساری آپ دیکھ رہے ہیں لہور فوڈ آج میں آپ کے لئے ریسپی لے کے ہوں چیکن پکوڑا کی ریسپی ہے میرے پاس تو ریسپی آپ کسا شیئر کریں گے اور ریسپی شروع کرتے ہیں چیکن پکوڑا بنانے کے لئے جی سب سے پہلے یہاں پہ میرے پاس پانچ سو گرام جو ہے خاف کے جی میرے پاس یہاں پہ چیکن ہے میرے پاس جس کو اچھے طریقے سے میں نے دولیا ہے تھوڑا سرکہ ڈال کے تاکش کی سمیل بلکل مکمل طور پر ختم ہو سکے اور اس کے بعد ایک بڑے سیز کا لیمو ہے میرے پاس اس کا رسمیں نے لیا ہے اس پہ ڈالیں گے بہت اچھا فلیور دے گا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد ایک ٹیبل سپون یہاں پہ میرے پاس آپ دیکھتے ہو سبز مچ کا پیسٹ ہے ایک ٹیبل سپون یہ ڈالیں گے برکے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک ٹیبل سپون یہاں پہ لسن ادر کا پیسٹ ہے وہ شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہاف ٹی سپون یہاں پہ میرے پاس چاٹ مسائلہ یہ شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک ٹیبل سپون یہاں پہ میرے پاس نمک ہے اسبزہ کاب کر سکتے ہو اور ایک ہی ٹیبل سپون یہاں پہ سرخ مچ کا پوڑا ہے میرے پاس یہ شامل کر دیں گے حلدی بلکل تھوڑی سی شامل کریں گے یہاں پہ تھوڑا سا ثابت دنیا میں نے لیا ہے اس کو مسل کے ڈال لیں گے کیونکہ ہم چکن پکوڑا تیار کر رہے ہیں تو اس کے بغیر اس کا ذیکہ نہیں آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہاں پہ چار ٹیبل سپون میرے پاس یہاں پہ آپ دے سکتے ہو بیسن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بھر کے چار ٹیبل سپون اس میں ہم شامل کریں گے اور اس کے بعد ایک چمچو میرے پاس کون سٹار ہے کون فلاور بھی کہتے ہیں اسے تو یہ ڈال لیں گے یہ کافی زیادہ پکوڑے ہمارے کرسپی کرے گا یہ شامل کریں گے اور بلکل تھوڑی سی چیلی فلیکس میں نے لیا یہ شامل کروں گا اس میں میں اور دو ٹیبل سپون یہاں پہ دہیں کے شامل کریں گے اچھی بینڈنگ کا کام کرے گا یہ اور پانی ڈالے بغیر خاص کی مدد سے ہی اچھی اچھی یہ مکس ہوں گے تو خاص سے ہی آپ اس کو مکس کریں گے یہاں پہ اچھے طریقے سے میں سارا یہ مکس کر چکا ہوں اور اس کے اوپر ہم تھوڑا دنیاں شامل کریں گے یہاں پہ جی اس کو میں نے مسائلے اچھے طریقے سے لگا دی ہیں اور اس کو کم سکم دو گھنٹے کے لیے ہم چھوڑ دیں گے اگر آپ کے پاس ٹیم زیادہ ہے تو اس کو کم سکم پانچ سے چھے گھنٹے دینی چاہیے لیکن دو گھنٹے بھی کافی زیادہ ہوں گے اور ملتے ہیں دو گھنٹے کے بعد یہاں پہ جی دو گھنٹے کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو اس کے بعد میں یہاں پہ گی لوں گا اگر آپ آئیل کھاتے ہو تو آئیل میں تیار کر سکتے ہو یہاں پہ چولے کا فلیم میں نے آن کر لیا جی بسم اللہ الرحمن الرحی گی کو گرموں نے دیں گے یہاں پہ جی گی ہمارا گرم ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحی ایک ایک پیسز کر کے میں اس میں شامل کروں گا چولے کا فلیم میں نے تیز رکھا تھا اب میں اس کی آنچ جو ہے تھوڑی کم کر لوں گا تاکہ یہ اندر تک یہ پک جائیں چولے کا فلیم میں نے بہت کم کر دیا تھا تو اس وقت چولے کا فلیم جس وقت نکالنے ہے آپ نے تیز کر دینا ہے تاکہ گی ان کے اندر نہ بڑھے تیز چولے کی آنچ تیز کرنے سے یہ بالکل اندر ان کے نہیں رہتا اور ماشاءاللہ کافی پیارا سا کلر آ چکا ہے اور جو ہم نے بیسن لگایا اس کے اوپر اور بلکل نہیں اترا آپ دے سکتے ہو بلکل ساتھ چپک گیا ہے اس کا مقصدی ہے پانی کا ایک کترہ بھی میں نے اس میں استعمال نہیں کیا کیونکہ لیمبو کا راستہ لیکپڑ لسنہ در کا پیشتہ اور مرگی نے جو پانی ریلیز کیا تھا اسی کے ساتھ بیسن کی جو بینڈنگ ہو چکی ہے اور یہاں پہ ہم اس کو نکال لیں گے بہت اچھا تھا کلر ہے بسم اللہ رحمان رحمہ اور باقی کے پیسے بھی اسی طریقے کے ساتھ میں نکال لوں گا بسم اللہ رحمہ بسم چولیا کا فلم دوبارہ سے میں نے کم کر دیا شروع میں تیز تھا میں نے بتایا آپ کو اور جس وقت میں ان کو نکال لوں گا اس وقت آخر میں فول کر دیا جائے گا تیز کر دیا جائے گا تاکہ گئی ان کے اندر بلکل نہ رہے اور جو چینل پر نیا دیکھنے والے ان کو چینل کو سپریز ضرور کریں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو ضرور پیس کریں تاکہ آنے والی نئی ریسپکر نوٹیفکیشن آپ کے جلدن پہنچ سکے یہاں پہ جو تیار ہوتے جا رہے ہیں ساتھ و ساتھ میں ان کو نکال لوں گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی ویوز یہ میں کلوز سے ڈیش شوٹ کر کے دھار ہوں آپ کو کیسی لگی ہے میری آج کی ریسپی آپ کو کمیٹ بکس میں ضرور بتائیے گا جی ویوز یہ دی میری آج کی ریسپی ریسپی اگر آپ کو اچھی لگا تو شیئر کریں لائک کریں اپنے دوستوں عزیزوں اور فیملی مبر کے ساتھ واپس ملیں گے کسی نئی ریسپی میں جب تک لئے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اور اپنے سے زیادہ ارد گردی کے لوگوں کو بھی ضرور خیار رکھئے گا کیونکہ یہی انسانیت ہے اور یہی انسانیت کا تقاضی یاسن سارے کو دے اجازت اللہ حافظ